ہلو سلام علیکم دوستو تو ہر کیا حال ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے concept of culture in corporations ٹھیک ہے یا in communication اب culture کا کیا concept ہوتا ہے تو پہلے ہم یہ جانیں گے culture ہوتا ہے culture is the main made part of nature ٹھیک ہے culture یعنی کی کوئی set of rules ہوتے ہیں جن کے تحت آپ کسی بھی کام کو انجام دیتے ہو یا کوئی بھی کام آپ کرتے ہو ان سیٹ اف rules کے تحت ٹھیک ہے یہ principles ان کو جو کہ آپ principles سے پلیس ہونا کیجئے گا mixنا کیجئے گا principle ایک الگ چیز ہوتی ہے اور culture ایک الگ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب culture can be defined as a shared system of symbols believe attitude values expectations and norms for behavior ٹھیک culture اس طرح بھی defined ہو سکتے ہیں کہ یہ system ہوتا ہے symbols کا believes کا ٹھیک ہے believes جس جس چیز پہ بھی آپ یقین رکھتے ہیں attitudes ٹھیک ہے لوگوں کی کس طرح attitude ہوتے ہیں وہ کس بات بھی کس طرح react کرتے ہیں ٹھیک ہے values ان کی کیا values ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کی کیا rituals ہوتے ہیں expectation وہ ایک دوسرے سے کیسے expect کرتے ہیں کیا چیزیں expect کرتے ہیں ایک دوسرے سے ٹھیک ہے norms for behavior اور کون کون سے norms کہتے ہیں basically rules کو ٹھیک ہے تو members of a given culture tend to have a similar assumptions about how people should think behave communicate like people like people in Friday where shalwar kameez in every corporation in Pakistan ٹھیک ہے اب members جو کہ ایک ہی culture سے جو کہ belong کرتے ہیں تو ان کی جو کہ assumptions جو کہ similar ہوتی ہیں اب جیسے کہ اگر ایک کوئی بنیا بندہ جو کہ جو کہ جرمنی سے آیا ہو اور وہ جرمنی سے جا کے پاکستان میں جوب لیتا ہے پاکستان کے کوپریشن میں جاتا ہے اور وہ تو فرایڈے کو بھی پین شٹ پین کے آئے گا کیونکہ اس کو پتا نہیں ہوگا کہ کس طرح جو کہ وہ کس طرح جو کہ وہاں کا کلچر کس طرح کام کر رہا ہے وہ society کا کلچر کس طرح کام کر رہا ہے ٹھیک ہے furthermore they all tend to act on those assumptions in much the same way اس کے علاوہ ان assumptions پہ جو کہ وہ سب similarly act کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے as you grew up in a culture you are taught who you are and how best to function in that culture by the group members ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ grew up ہوتے جاتے ہو تو آپ جس society میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ society آپ کو teach کرتی ہے کہ آپ نے جو کہ یہ کس طرح اس اس culture میں function کرنا ہے اور کس طرح جو کہ آپ جو کہ اس culture میں جو کہ کس طرح behave کر پائیں گے مدب behave کر سکتے ہیں جو کہ دوسروں کے لئے weird نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ automatic جو کہیں society میں رہتے ہوئے آپ basically خود ہی خود با خود جو کہ سیکھ پاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو group members اگر آپ کسی cooperation میں جاتے ہیں تو آپ کے جو کہ group members آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کا culture کس طرح کام کرتا ہے اور آپ بہت ہی familiar ہوتے ہیں اگر آپ intercultural interact نہ کر رہے ہوں تو ٹھیک ہے in this way culture is passed passed on form of person to person and from generation to generation since you are often unaware of the influence of your own culture your action and reaction are essentially automatic ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے culture is something that you inherit inherit ٹھیک ہے یہ کوئی اسی چیز نہیں ہے جسے آپ سیکھتے ہو ٹھیک ہے یہ اسی چیزیں جسے آپ inherit کرتے ہو ٹھیک ہے جس طرح آپ properties اپنے والدین کی جو کہ inherit کرتے ہو اسی طرح ہی آپ culture بھی inherit کرتے ہو ٹھیک ہے یہ culture جو کہ person to person جو کہ چلتا رہتا ہے اور generation to generation continue ہوتا رہتا ہے اب جیسے کہ ہماری جو کہ generation ہے وہ cooperation میں جو کہ friday والے دن شلوارگم سپنتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ it is a part of their obligation ٹھیک ہے as according to their culture تو آپ جو ہمارے سے جو نئی generation آئے گی وہ بھی یہی کرے گی اب generation to generation کتنے بھی سال آہ گزر جائیں تو وہ generation جو کہ یہ culture کو follow کرتے ہوئے آئے گی کیونکہ یہ inherit inherit کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو کہ اسے سیکھ نہیں رہی ہے یہ automatically جو کہ وہ society میں رہتے ہوئے اس کے دماغ میں automatically آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں جو کہ یہ automatically learn کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب concept of culture in addition to being automatically established culture tends to coherent that is they are fairly logical and consistent throughout culture also tend to be complete they provide most of their members with most of the answer to life big questions the idea of completeness can do and suppress curiosity about life in other cultures اب یہ ہوتا ہے کہ یہ automatic ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ خود با خود اس سے learn کرتے ہو دوسری بعد یہ coherent ہوتے ہیں coherent کا مطلب ہے کوئی اسی چیز جو کہ آپ کے لئے بلکل لوجیکل ہو ٹھیک ہے اب بلے ہی وہ چیز جو کہ کسی اور کے لئے لوجیکل نہ ہو یعنی کہ اب اگر کوئی بندہ جو کہ کسی اور cultural background سے آ رہا ہے تو آپ کے culture کی جو چیزیں ہوتی ہیں یا جس طرح آپ جو کہ کام کرتے ہیں وہ اس کے لئے بلے لوجیکل نہ ہوں گی لیکن آپ کے لئے وہ لوجیکل ہوں گی اور آپ جو کہ ہے اس کو اچھی طریقے سے مدلہ آپ کے لئے normal ہوں گی آپ کوئی weird feel agy feel نہیں کرو گے اس بارے میں ٹھیک ہے اور اسی بات culture جو کہ complete ہوتا ہے یہ basically culture کی جو کہ یہ 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 خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بالکل ہی آپ کے لئے complete بتا دیتا ہے کہ اس اور آئے تو یہ کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو جو کہ سب کے reasons بتا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ positive point ہے culture کا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے culture جو کہ automatic ہوتا ہے coherent ہوتا ہے اور complete ہوتا ہے ٹھیک ہے automatic کا مطلب ہے کہ آپ اسے naturally خود با خود learn کرتے ہو ٹھیک ہے اور by being a part of a company ٹھیک ہے اگر آپ office کے culture میں جو کہ آپ جاتے ہو تو وہ automatically اسے learn کر پاتے ہیں ٹھیک ہے covenant means normal which is clear to everyone like people get silence when the azan is going on and nobody thinks it weird ٹھیک ہے آپ جیسے آزان ہوتی ہے تو سب جو کہ خموش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹی وی کا volume کم کر دیتے ہیں تو یہ بھی is a part of a culture آپ کو یہ امریکہ سے آئے گا اور آزان ہو رہی ہوگی اور ٹی وی کا volume کم کر گیا اور silent ہو جاگے تو وہ weird فیل کرے گا وہ بلے گا بھائی اب لوگ عجیب ہو گئے ویسا کیوں کر رہے ہو اس کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے جو کہ culture میں اس طرح ہوتا ہے اس طرح چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب بعض وقت چیزیں جو کہ ان کی cultures میں اس طرح ہوتی ہوں گی اور ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہوگا اور ہم اسے جو کہ عجیب سمجھیں گے ٹھیک ہے the beautiful the beauty sorry that is the beauty beauty of a culture is that it has defined the world for you by being complete it has the set of reasons which tells you what things happens ٹھیک ہے اب یہ بتاتی ہیں یہ ایک beauty ہے کلچر کی ٹھیک ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ آپ کے کلچر میں کوئی چیزیں اسی ہو رہی ہیں تو وہ کیوں ہو رہی ہیں ان کی ریزن آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اور اسی جے ساتھی میں چلتا ہوں اللہ حافظ